ہے زیور پہننے والی بھی مر جائے گی بغیر زیور کے پیون والی زندگی گزارنے والے کو بھی موت آتی ہے لیکن محل اور جھوپڑے والا سب کو کفن ہی پہنایا جاتا ہے زیسا نہیں کہ زیور والی کو زیور کے ساتھ دفن کیا جائے گا ایسا نہیں ہے محل والے کو محل کے اندر دفن کیا جائے گا ایسا نہیں ہے جہاں محل میں رہنے والی کی قبر ہوگی وہیں پر جھوپڑے میں رہنے والی کی قبر بھی ہوگی فرق اتنا ہوگا جس نے مولا کو منع لیا ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی جس نے اپنی دامن کی عصمت کی حفاظت کی ہوگی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی اور جس نے جسم کی نمائش کی ہوگی شوہر کا محل ہوگا لیکن اندر بھی لگتی ہوگی اور میری بہنوں ایک بات تمہیں بتا دوں مالدار شوہر پر اترانہ نہیں زیور پر اترانہ نہیں کسی کا شوہر قبر میں ساتھ نہ گیا ہے نہ تمہارا شوہر ساتھ جائے گا ہندوستان میں ایک جوڑے کو جانتا ہوں لیکن ایک کی مثال دیتا ہوں جس نے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے بہت مشہور میاں بیوی ہے شوہر نے حق ادا کیا محبت کا کوشش کی وہ شوہر ہے اس کا نام شاہ جہاں ہے لیکن آپ کو پتا ہے شاہ جہاں نے محل بنانا شروع کیا ممتاز کے لیے شاہ ممتاز کے لیے محل بنانے کو کم و بیش بائیس سے تیس سال کا عرصہ لگا اس عرصے میں ممتاز مر گئی جس کے لیے محل بن رہا تھا اس نے دیکھا بھی نہیں لیکن حیرت ہوتی ہے جو بیوی کے لیے تاج محل بنائے اتنا بڑا اس زمانے میں جب تاج محل بنانے کی بات انجینئر سے کیتی شاہ جہاں نے اور اس نے ایک دم اخلاص کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے بنانے کا ارادہ کیا تھا تو انجینئر سے کہا تھا کہ کتنا بجٹ ہوگا تو روزانہ کئی اشرفیوں کے تھیلیاں بڑے بڑے تھیلے لے جاتا اور لے جا کر کے دریاں میں ڈال دیتا دریاں میں ڈال دیتا دریاں میں ڈال دیتا کسی نے آ کے شاہ جاؤں کا پیسے لے جا کے دریاں میں ڈال دیتا ہے شاہ جاؤں نے پکڑا کیا ہے میری دولت کو پانی سمجھا ہے دریاں میں ڈال دیتا ہے نہیں پانی نہیں سمجھا بتانا اتنا چاہتا ہوں میں نے تو آپ کے پیسے چھپا کے رکھے کنکر اس تھیلی میں بھر کے ڈالتا تھا تاکہ آپ کو احساس ہو جائے جیسے دریاں میں یہ ڈال رہو نا کنکر پیسے کی شکل میں ایسے ہی دریاں میں پیسے ڈالنے پڑیں گے جب تاج کھڑا ہوگا اور تیس سال یا بائیس سال کی کلیل مدت میں تاج بنا آج بھی لوگ اس کو ملکوں سے دیکھنے آتے ہیں لیکن مجھے بس ایک عبرت کی بات جب میں گیا شاہ جہاں کی قدموں میں کھڑا ہوا ممتاز کی قدموں میں شاہ جہاں کی قدموں میں اس نیت کے ساتھ ایک مجدد کی ماں ہے ایک مجدد کا باپ ہے نیک لوگ ہیں لیکن پھر بھی بادشاہ تھا بیوی کے لیے ممتاز کا سنگھار اتنا تھا میری قوم کی بچیوں کو نہیں پتا دودھ سے اسے لڑکیاں نہلاتی تھی ممتاز کی تاریخ یہ ہے ہر دن اس کے لیے نئے حوز ہوتے تھے دودھ کے بھی اور جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو صدف کے اندر جو موتی پیدا ہوتا ہے سمندر میں وہ موتی اس کے بالو بال پیروئے جاتے تھے میں چیلنج کرتا ہوں مجھے معاف کرنا بھاو نگر کے مالداروں کتنے بھی مالدار ہو اپنی بیوی کو وہ سنگھار نہیں دے سکتے جو شاہ جہاں نے دیا تھا لیکن حیرت کی بات یہ ہے بہت معمولی سی بیماری ممتاز کو آئی اور جلگاؤ جائے جائے موت ایک علاقہ اس کا نام جلگاؤ تھا وہ جلگاؤ نہیں جہاں پر جو زلہ ہے وہ جلگاؤ نہیں اس سے قریب میں ایک علاقہ دیہات چھوٹا سا جلگاؤ تو وہاں پر بہت بڑا قبیب رہتا تھا بادشاہ ممتاز کو وہاں لے گیا وہی بہت معمولی سی بیماری میں اس کو موت آگئی آخری ہچکی لیے اور اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس گاؤ کا نام جائے موت رکھ دیا گیا موت کی جگہ پھر برحانپور میں آؤ خانہ بنایا گیا اور مسالے لگا کر ممتاز کو رکھا گیا کہ جب تاج محل بنے گا تو اس وقت تو اس کو جو ہے وہاں رکھا جائے گا حیرت ہوتی ہے جو بیوی کے لیے تاج محل بناتا تھا جائے موت تک کے علاج کرنے کے لیے لے گیا تھا مسالے لگا کر کے آؤ خانے میں رکھا تھا ابھی بیوی کو دفن ہونے میں برسو بچے تھے شاہ جہاں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوسری بیوی کے ساتھ شادی کرنے لوگ حیرت زدہ تھے کہ جب تک جسم میں روح تھی اسی کی خوشی کے لیے تاج محل بن رہا تھا ابھی اسے قبروں کے اندر بھی نہیں سلایا ابھی تدفین کو برسو با کیے تاج محل بنے گا تب یہ دفن ہوگی لیکن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دوسری شادی کرنی ہے اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ ابھی ممتاز دفن بھی نہیں ہوئی تھی میری بہنوں کہ شاہ جہاں کے گھر میں دوسری بیوی آ چکی بیوی نہیں بلکہ بیبیاں آ چکی تھی تم نے کس کس سے دل لگایا ہے شوہر کا حق ادا کرو لیکن یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جاؤ محلوں میں رہو تو قبر کو بھول جاؤ یہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں مراحل آتے ہیں دل کسی سے نہ لگاؤ دل لگانا ہے تو محبوب خدا سے لگا حقیقت میں محبت پیدا کرنا ہے حبیب خدا سے خدا سے محبت پیدا کرو وہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی تو المختصر بہت مختصر ارز کروں گا شوٹ پر امام یافی فرماتے ہیں دو دوست تھے آپس میں محبت تھی پیار تھا الفت تھی لیکن اتنی گہری دوستی کہ ایک سے دوسرے کا راست پوشیدہ نہ تھا ایک دوستوں کی کیفیت اور پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈال دیتا تو آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی آگ کا کوئی اثر اس کے ہاتھ پہ نہیں ہوتا دوست نے پوچھ لیا یہ بتا تو آگ کے اندر جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال لیتا ہے لیکن آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی وجہ کیا ہے دوست نے کہا یا بڑی طویر داستان ہے پھر کبھی سنائیں گے اس نے کہا نہیں یہ کیا دوستی ہے کہ دوست بھی بناتا ہے راز بھی چھپاتا ہے دوست تو وہ نہیں ہوتا جس سے راز چھپتے ہیں دوست تو تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی راز راز ہی نہیں رہتا بتانا بھائی کیا بات ہے تو اس نے بتایا دیکھ تجھے معلوم ہے کہ میں مالدار ہوں میں پہلے بھی مالدار تھا میرا باپ بھی مالدار تھا ہوا یہ کہ میں نے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھا اور میں خوبصورت بھی اللہ نے مجھے حسن بھی دیا جوانی بھی دی طاقت و قوت سب دی تو پھر ہوا یہ کہ ایک رات ایک شب میں گرمی کے موسم میں اپنی ٹیریس پر اپنے بالا کھانے پر تہلنے کے لیے رات کو گیا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے والے گھر میں اس کے ٹیریس پر اس کے بالا کھانے پر ایک خوبصورت لڑکی تہل رہی ہے اس کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں دل دے بیٹھا میں دل دے بیٹھا اس سے پیار ہو گیا میں نے اس کو کہا اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا امبار لگا دوں گا بس میں جو چاہتا ہوں تو کر لے لڑکی نے میری ایک نہ سنی دن گزرتے گئے رات گزرتی گئی زندگی تمام ہوتی گئی حالانکہ یہ ہوا کہ میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی کوئی رات کسر نہ چھوڑی میں ملے کی کوشش کرتا دولت کی لالج دیتا مال کی لالج دیتا ہر چیز کی میں نے لالج دی لیکن وہ لڑکی تس سے مس نہ ہوئی اس نے میری ایک نہ سنی اس لئے کہ وہ بیٹی کی پرورش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں ہوئی تھی وہاں پاکیزہ ماحول تھا اس کے گھر کا یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی کسی گھرانے میں اتفاق سے اس لڑکی کی شادی ایک گریب اور مزدور گھرانے میں ہوئی اور پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر وہ ماں بھی بن گئی بلکہ اس کے تین تین بچے ہو گئے ایک وقت تو وہ آیا کہ ہمارے علاقے میں قہد سالی چھا گئی قہد کا زمانہ آ گیا اور جب قہد کا زمانہ آیا تو پھر میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹے اس وقت گریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں گریب بے چین اور بے قرار ہے ایک کام کر کہ تُو یہ انا جو ہے وہ گریبوں میں تقسیم کر کھانے پینے کی چیزیں گریبوں کے ہوا لے کر تاکہ انگویں پریشانیوں سے نجات ملے انہیں تکلیفوں سے نجات ملے کہتا ہے وہ جوان اے بھائی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو اناج اور کھانے پینے کی اشیاء تکسین کر رہا تھا ایسے میں اس کتار میں میں نے دیکھا کہ جسے میں چاہتا تھا وہ بھی کتار میں کھڑی تھی میں نے دیکھ کر اس لڑکی کے خط و خال سے پہچان لیا یہ کون ہے میں نے اس کے کھڑے رہنے کے انداز سے جان لیا یہ کون ہے تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا جلدی جلدی تم دوسروں کو نٹالو میں ابھی آتا ہوں اور میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے قریب بلایا اپنے کمرے خاص میں بلایا بلانے کے بعد کہا اے لڑکی یہ بتا تو کیوں آئی ہے اس نے کہا اے نوجوان میرے تین تین بچے ہیں آخر میں ماں ہوں اور میں بھوک کی وجہ سے میرے بچوں کی بھوک دیکھ رہی سکتی میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں تجھے معلوم ہے ہر غریب اور مزدور امیروں کی دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے میرے بچوں کا تڑا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا میرے بچوں کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا میں تیرے دروازے پر آگئی ہوں خدارہ میری کچھ مدد کر دے میرے بچوں کے لیے گزہ کا انتظام کر دے میں تجھے بہت دعا دوں گی اس نوجوان نے کہا میرے دل میں خیال آیا آج یہ مجبور ہو کر کیا آئی ہے میں اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا میں نے کہا اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا امبار لگا دوں گا کھانے پینے کی اشیاء کا امبار تیرے قدموں میں لگا دوں گا تو جو کہے گی تیری ہر ایک سنی جائے گی بس اتنی سی شرط ہے کہ تو میری اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے رکھی تھی یعنی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی اب میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیں ایک طرف تین تین بچوں کی زندگی ہو اور دوسری طرف عورت کی آبرو ہو ایک ماں کا فیصلہ کیا ہوگا دیکھو ماں کا فیصلہ ایک الگ چیز ہے ماں ماں ہے ماں کی ممتہ بڑی جدا چیز ہے ماں کی ممتہ بڑی عجیب چیز ہے اللہ نے کائنات میں کسی کو وہ دل ہی نہیں دیا اللہ نے جو دل ماں کو عطا کیا ہے ماں وہ ہے جو نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے ماں وہ ہے جو دو سال تک کے اپنا خونے جگر پلا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر انہیں کھڑے ہونے کے قابل بناتی ہے ماں وہ ہے جو اپنا شباب اپنے بچوں کے سینے میں انیل دیتی ہے ماں وہ ہے جو بچے کے گیلے پیشاہ پر سرزیوں کے موسم میں سوتی ہے ماں وہ ہے جو غد روتی ہے لیکن اولاد کی آنکھ میں آسو نہیں دیکھ سکتی ماں وہ ہے جس کو خدا نے وہ مرتبے دیے ہیں کہ اللہ اپنے میرے رسول نے فرمایا اگر تمہیں جاتا ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض جا کے دیکھ لے ماں راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے ماں ناراض ہے خدا بھی ناراض ہے ماں وہ ہے جس کی مثال نہیں ماں وہ ہے جس کی مثل نہیں ایک بات بڑھ کر کے کہہ کر انوان ختم کر دوں دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اس جملے کو گانٹ بان لیجئے ماں کی فضیلت پر اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اس طرح دوسری ماں نہیں ہو سکتا بس ختم باپ کی دوسری بیوی کو دوسری ماں کہتے ہیں میں اس کی عظمت پر قربان لیکن ایک بات بتا دوں ماں ماں ہوتی ہے اب یہ نہیں کہ آپ کی اگر کسی کی دوسری ماں ہو تو وہ شک کرے نہیں وہ اس کا احترام کرے باپ کی بیوی ہے لیکن ماں ماں ہوتی ہے ایک بچے نے ایک بچے کی ماں مر گئی انتقال ہو گیا آپ میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کے سر سے ماں کا سائعہ اٹھ گیا ہوگا جب ماں کا سائعہ اٹھتا ہے نا تو کلیم کو بھی کہا جاتا ہے موسی علیہ السلام کو موسی ذرا سنبھل کر آنا ماں کا سائعہ اٹھتا ہے تو میوسیٰ کو بھی کہا جاتا ہے ذرا سنبھل کر آنا کہتے ہیں کلیم اللہ پہلی بار تو نہیں آتا آج سنبھلے کا حکم کیوں ہے کہا موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی نا تو نکلتا تھا تو آنچل پسار کے دعا کرتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت فرما اب ماں چلی گئی ہے دنیا سے تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے کلیم ذرا سنبھل کر آنا ماں یہ ہے ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا ماں مر گئی باپ نے دوسری بیوی کی ایک دن چھوٹا سا بچہ ماں سومیت کے ساتھ باپ کے سامنے بیٹھا ہے داغے یتیمی لے کر باپ نے پوچھا بیٹا تیری پہلی ماں اچھی تھی کہ دوسری ماں ایک ہی ہوتی کہنے کو دوسری ہے ممتہ ایک ہی ہے دل ایک ہی ہے پیار ایک ہی ہے پیٹ میں رکھنے والی وہی حقیقی ماں باقی سیکڑوں ماں بن سکتی ہیں بیٹے تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں بیٹے نے کہا اببا میری پہلی ماں جھوٹی تھی جو ماں مر گئی نا توجہ سے سن لے جن کے گھروں میں مائے ہیں جو پہلی ماں مر گئی نا جو حقیقی تھی وہ جھوٹی تھی اور میری دوسری ماں سچی ہے باپ نے پوچھا کیسے بیٹا کہا اب باپ جب اسکول نہیں جاتا تھا نا تو کہتی تھی اسکول نہیں جائے گا نا تو ماروں گی کھانا نہیں دوں گی شرارت کرے گا نا بھان دوں گی کھانا نہیں دوں گی لیکن وہ میری ماں جھوٹی تھی شرارت کرنے پہ کہتی تھی بھان دوں گی کھانا نہیں دوں گی لیکن میں اتنی شرارت کر کے آتا تو بھانتی نہیں تھی بھوکا نہیں رکھتی تھی سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کر اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی بچہ اسے کیا سمجھ ہے تو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتی تھی بھانتنے کے کے لیے کہتی تھی بھانتی نہیں تھی سر پہ ہاتھ پھرا پھرا کے کھلاتی تھی کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی پھر بھی کھلاتی تھی جب مو پھیر لیتا تھا بس پیٹ بھر گیا تو کہتی تھی میرے بیٹے دو لکھ میں اور کھا لیں ایک اور لے لے میرے بچی اور لے لے تو وہ میری ماں ست جھوٹی تھی کہتی تھی باندھوں گی ماروں گی کھانا نہیں دوں گی لیکن نہ کبھی مارا نہ کبھی باندھا نہ کبھی کھانے سے روکا بلکہ لار لار سے کھلا دوسری ماں بڑی سچی ہے جب کہتی ہے نا ماروں گی بہت مارتی اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و آل محمد دوسری ماں بڑی سچی ہے کہتی ہے نا ماروں گی تو بہت مارتی ہے کہتی ہے نا کھانا نہیں دوں گی تو پھر دن دن پر بھوکا لیتا ہوں کھانا نہیں دیتی اببہ دونوں ماں میں فرق کی ہے وہ جھوٹی تھی یہ سچی ہے وہ انتقال کر دے یہ موجود ہے اس بچے کو کیا پتا کہ وہ جھوٹی نہیں تھی اس کی ممتہ اسے مجبور کرتی تھی اس کے ہاتھ باندنے سے پہلے خود بند جاتے تھے اس کے ہاتھ مارنے سے پہلے خود زمجیر پر جاتی تھی تو جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسری ماں نہیں ہو سکتا جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسرا باپ نہیں ہو سکتا یہ ممتہ جدا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اسی لئے اللہ نے جہاں اپنی وہدانیت کا ذکر کیا وہی پر ماں باپ کا بھی تذکرہ کیا بل اللہ خدا ہونے میں وعدہ لا شریک ہے ماں باپ ماں باپ ہونے میں وعدہ لا شریک ہے باپ ہونے میں